محمد اللہ رب العالمین والسلام علی شرف الانبیاء والمسلین وحل بیتہیتہیلین التاہرین الواسونین من انترنا رسل وعد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ڈرتا ہوں کہ اب صرف آپ اور نیاز کے درمیان میں آئل ہوں لیکن ایک اہم مجلس ہے مختصر خستگو ایک تو خورم خلیق شاعری کے نزاکتوں کو سمجھتے ہیں خطی بھی تنا نہیں سمجھتے میں بھی اس میں شامل ہوں یاد رکھیں عیادت ہمیشہ عارضی مریضوں کی جاتی ہے دائمی مریضوں کی نہیں سبحان اللہ نعرہ حیر علیہ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ضروری ہے کہ میں بروں سے اس کی بات کی جائے کیونکہ میرے باست وقت کم ہے بسم اللہ جب کبھی حالات خوف کے سردوں میں داخل ہوتے ہیں ہر کوئی اپنی اصل بولی بولنا شروع کر دیتا ہے بہت خوب سبحان اللہ یزید فننار ہوا تو سترہ بیٹے تھے تین مل چکے ہیں باپی اور یہ عمل جاری رہے گا آپ علی علی کرتے رہیں چہروں سے نقابے اٹھاتے رہیں بہت خوب اور زیادہ جہاں اس طرح کا ماحول ہو ماں غصہ نہ کیا چھنجلاہٹ کا مظہرہ بس ایک دعا کیا کہ اگر حسین و یزید دونوں صحابی ہیں ایک تو ہمیں صحابیت کا میار بھی پتہ لگ گیا اگر دونوں صحابی ہیں تو آئیے پلے میدان میں دعا کرتے ہیں اللہ آپ کا حشر اس کے ساتھ کرے جسے آپ صحابی مانتے ہیں اور ہمارا حشر اس کے ساتھ کرے جسے ہم صحابی مانتے ہیں دونوں ہیں نا مجھے مختصر مفتو کرنی ہے مخصوص مجلس ہے صحابی 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 مانتے ہیں ہم یہ ساتھ لے کر آئے کہنے لگے یہ ازا خانہ یہ اکھر میں نے امام کے نام پر آنا ہے امام کے نام پر در خریدا ہے اور امام کو کرایا دیتا ہے تحزیب سے جلوے ہوئے لوگ جانتے ہیں اکھر اپنے اندر ایک بڑی تاثیر رکھتا ہے اول تو گھر اور مکان میں فرم ہوتا ہے مکان ایپ گاروں سے بلی ہوگی دیواروں پھٹتے ہیں گھر اسے کہتے ہیں جہاں مکین کا رہنا ضرور ہے جہاں مکین نہ رہے وہ گھر جناتوں کی آماجگاہ بن جاتے ہیں بہت سے میرے قریبی دوست بیٹھیں اب مجھے نہیں پتا اردو ادھا پڑھانے والے جس کسی سے راستہ روکے اللہ انہیں سعادت نصیب کرے تو کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم اللہ کے مکان کی زہرت کرنے جارے ہیں ریاض خیر آبادی کا ایک شعر ہے کہ کعبہ سنتے ہیں کہ گھر ہے بڑے داتا کا ریاض زندگی ہے تو فقیروں کا بھی پھیرا ہوگا جس کسی سے پوچھی کتنے ہی بڑی جماعت کا امیر کھنا کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت بخشی ہے کہ میں اللہ کے گھر کی زہرت کرنے جارہا ہوں کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ کے مکان کی زہرت کرنے جارہا ہوں اور گھر کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں کسی کا رہنا ضروری ہے کہتے اللہ کا گھر ہے لیکن اللہ رہتا نہیں کعبے میں پیدا ہونا علی کی فضیلت میں اضافہ نہیں ہے کعبے کی فضیلت ہے کہ جس میں آنے کے بعد اللہ کا گھر گھر بنا اور مدکان مطرم گھر کی ایک خاص میں موضوع کے اندر رہنا چاہتا کتنا ہی خوبصورت گھر بنا لیں لیکن جب تک شرط کی روشری ہے گھر کے خد و خال فاضح ہو جائیں گے لیکن ذرا سا دھیرہ آیا تو کتنا ہی قیمتی گھر کیوں نہ بنایا جب تک اس گھر میں روشنی نہ ہو گھر کا پتہ نہیں لگتا مضلگار گھر چاہے وہ چھوٹا سا گھر ہو یا بڑا گھر اور کیا کہنے جن گھلوں میں ولایتی روشنی ہوئے مضلگار گھر دیل تک چلنے والی جب وہ بل روشن ہوتی ہیں تو گھر کے قد و خال نظر آتی یاد رکھئے عقیدے کا گھر کتنا ہی خوبصورت بنا لے کتنی ہی مہنگی دیواری کیوں نہ کھڑی کر لی جب تک اس میں ولایت کا چراب روشن نہیں ہوگا لانا ہے نظر آتی ہے وہ کھر کھر رہی کہا لہے سبان اللہ سبان اللہ جب آیت کی روشنی ایسی ہے کہ کتنا ہی کھمبیر اندھیرہ ہو میں نے پچھلی مجلس پر آتی ہے سبان اللہ وہ بزر والا میار ہم کہا سلائیں وہ حجر ابن عدی والی روشنی ہمیں کہا نصی ہمیں تو ایک ہلکی سے گرن ہے ہم تو دعا کرتے ہیں اندھیرہ اور کہنا ہو کہ ہماری گرن بھی نظر آئے بزرکانے کا سبان اللہ اور گھن میں گھن کی تعمیر میں تو بہت سے اترازات ہوتے ہیں موقع ملا آج بزرگار گرامی ماتمی بیٹھیں ایک تو اللہ کے شکر ہے کہ ماتمی فرشیادہ پر بیٹھیں اللہ علیہ وسلام قادم صاحب بڑے پریشان تھے کہ ماتم کیسے ہوگا دیکھیں ایسے افراد ملتے ہیں اب نظر نہیں آتی ہے یہ علی علی کی تاثیر ہے بزرگار گرامی کئی جگہ بیٹھے ہوں گے کہ جو باہر کھڑے ہیں یہ جو ماتم کرنے والے ہیں انہیں طہارت نہیں آتی ہے یا تو آپ سے پوچھ کر کیا ہو بزرگار گرامی سب آپ کو پتا ہے کیا آتی ہے وہاں جائیں گے ان سے کہیں گے یہ جو صاحبہ نمیمبر ہے دیکھیں آپ برستی بارش میں ماتم کر رہے ہیں اور وہ وہاں آرام سے بیٹھے لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہاں بھی نظر آئیں گے وہاں بھی نظر آئیں گے روز کا معمول ہے یاد رکھیں جب گھر بنتا ہے مقصد میمار کے نزدیک گھر کی تعمیر ہے وہ جو زمین کھودنے والا ہے اس کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جب ان کے بنیادے کھودنے والا شاید وہ تہارت سے واقف نہ ہو شاید وہ علم کی وہ مقام نہ رکھتا یا یوں کہوں کہ معرفت کا وہ مقام نہ رکھتا کہ گھر بڑایا کیسے جاتا ہے لیکن جتنی اسے معرفت ہے انہی بنیادوں پر گھر تعمیر ہوگا اگر وہ زمین سیدھی نہ کھودے تو کتنا ہی بڑا کاری کر کیوں نہ خشتے ابل چھونا ہاتھ میں مار کچ تا سرئیہ میرامت دیوار کچ یہ ملنگوں سے اڑچھانا کریں ملنگ وہ ہے جو عقیدے کی ایر سیدھی رکھتے ہیں عقیدے کی جب امارت تعمیر ہو تو اس میں ہر ایک کا حصہ ہوتا ہر ایک کا مقام ہوتا لیکن ایک بنیادی شرط کہ جتنے افراد اس مکان کی تعمیر میں شامل ہیں وہ یہ ضرور جانے کہ یہ گھر بل کس کا رہا ہے اس کا مالک کون کب سے کی زمینوں پر بنایے گھروں کو ایک جبلہ کہنا چاہتا ہے مقبوضہ لوگوں کو کیا پتا کہ عقیدہ ہوتا کیا ہے وہ لگانے کے لئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مقبوضہ مقبوضہ جو ماں کے دودھ میں ملا ہو لوریوں میں سنایا ہو جس نے پہلی ہیٹ رکھی ہو کہ ہر مشکل کا حل یعنی مدد میں اسے یہ نہیں پتا کہ دودھ حلال پلایا ہے یا حرام پلایا ہے لیکن جب وہ زبان ہلانا شروع کرے اور مو سے یعنی مدد نکلے کتنا بڑی فقی کیوں نہ ہو فورا کہے گا ماں نے حلال دودھ پلایا ہے اس لیے کہ علی کے لفظ اسی کی زبان پہ آئے گا جسے تاہر دودھ پلایا ہے جس فضا میں آپ بیکھ رہے ہیں جواد بھائی کازمی صاحب اور خرم علی کو اللہ سلامت رکھیں دس سال پرانی بار خرم نے ایک گھریاں بنایا جنگل میں تو اس سے کہنے لگے کہ مجلس ہے علم نکالنا چاہتے ہیں ایک علم لے کر چل پڑھائی راستے کرتائیوں نہیں چاہتے ہیں آج کو مرکزی جلوس ہے جواد بھائی نے اپنے گھر سے کلم نکالا اب ماشاءاللہ کازمی صاحب تو یہاں کے لوگیں وہ شکریہ باتوں کو سمجھیں گے باہر وانا گزرہ مشکل ہو بڑی کوشش کی گئی کہ ان چیزوں کو دبا دیا جائے کبھی معرفت کے حوالے سے کبھی عمل کے حوالے سے کبھی کردار کے حوالے سے لیکن کمال وقت کا ہے جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے چیزیں سامنے آتی جا رہے ہیں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کسی گھر سے علم نکلے اور صاحبِ آلام اسے دیکھ کر سرنگو نہ ہو جائے شیروں کے زبان میں بات کر باتا تھا انہوں نے آپ نے ماموں کا نام نہیں لیا نبی دھاشمی کے یہ شیر کہ یاد رکھ انکرِ عباس وہ دن دور نہیں جب تیرے گھر سے بھی غازی کالم نکلے گا کل تک اس علم پہ اتراز تھا اور اب بھی ہے بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں سے آپ روز گزرتے ہیں وہاں کب سے کم پندرہ سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ علم ٹیڑا ہے نہ اتارے بنتا ہے نہ لگائے بنتا ہے اتار اس لیے نہیں سکتے کہ اسی کے نام پر کھا رہے ہیں سیدھا اس لیے نہیں کرتے کہ عقیدہ ہو تو سیدھا ہو بزرگانے گرانے گا لیکن یہ علم کا کبال ہے دیکھئے میری باتوں کو غلط انٹرپریٹ نہ کیجئے مشاہدہ آپ دیکھئے علم وہی لگائے گا جس علمدار سے محبت یہ علم ہے کیا گھروں پہ جو علم سربلند ہے اس علم کی اہمیت کیا ہے اب وہ زمانہ ہے جہاں خوف کے عالم میں لوگوں نے اپنے نام خفیہ رکھنے شروع کر دی لیکن باز علی والے ایسے بھی ہیں کہ گاڑیوں کے پیچھے لکھا 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 علم لگا کر بناتے ہیں جسے نہیں بھی پتا ہو وہ جان لے یہ علم والے ہیں بس مجھے خیبر نہیں پڑنا لیکن ایک جو نیک جو اگر خیبر میں یہ علم انہیں مل جاتا جو ساری رات چاہ کر اس کے لئے نمازیں پڑھ رہے تھے تو بتائیے ان کی شان کیا ہوتی رسول نے اس مجھے کو نہیں دیکھا دیکھا نگاہ رسالت سے آنے والے زمانوں کو جائزہ لیا تھا نماز دیتے ہوئے مجھے کا جائزہ نہیں لیا روزہ بتاتے ہوئے مجھے کا جائزہ نہیں لیا عبادات سکھاتے ہوئے مجھے کا جائزہ نہیں لیا لیکن جب علم دینے کا وقت آیا میں نے ایک نگاہ رہا لیا نسبوں کا جائزہ لیا کعابت تک آنے والے سلبوں کا جائزہ لیا اس کے بعد علم دیا اور سلبوں کا جائزہ کیسے لیا کہ جو میرے سامنے ہیں ان میں کوئی اس قابل نہیں کہنا مجھے دیا جائے مجھے خیبر نہیں پڑنا لیکن عاصر عباس کیا 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 کہا علی کو بلاؤ یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا علی کہاں کہے کس سے رہے مجھے 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 اس سے کہہ رہے ہیں علی کو بلاؤ اسی کو تو عربی میں علی کو بلانا یا علی مدد ہے عردو میں سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے میں سے کہہ رہے ہیں علی کو بلاؤ اگر وہ بلاؤ دیتے تو پھر یا علی مدد پہ اعتراض کیوں وہ تعطوزگان گرادی ایک کوشہ ایک پہلے بھی ارس کرتا ادھر سے آواز دی ناد علی اے مجھر لاجائب ان کے سروں پر سے گزرتی ہی آواز وہاں پہنچی جسے بھلایا تھا اس پر کمی تحقیق نہیں کرتی خیبر سے چلی ہوئی آواز مدینہ میں اس نے سنی جسے بھلایا تھا کہا کمبر گھوڑا تیار کرو تلوان نہ ہو زیرہ نہ ہو کہاں جہاں جہاں رہے ہیں کہاں جہاں بھلایا ہے وہاں جہاں رہے ہیں کمبر بزاد لو وہ سمجھتے ہیں علی ہے کیا بدلگار گرہ اب جو علی تیار ہونا شروع ہوئے تو کمبر نے پوچھا نہیں کہ مولا کیسے جائیں گی اتنا ڈسٹنس سے کیسے کور ہوگا گھوڑا کیسے جائے گا علچہ نہیں اس لیے کہ وہ معرفت امام رکھتا تھا علچہ تابو ہے جسے معرفت امام نہ ہو بدلگار گرہ دے گا جب تیار ہو کہ گھوڑے پہ بیٹھے تو کمبر نے یہ نہیں پوچھا کہ مولا کیسے جائیں گے حالا اب بہت خراب ڈسٹنس بہت زیادہ گھوڑا چل سکے گا یا نہیں چل سکے گا خاموس رہا کرنا وہ جو کریم مولا ہے غلام نواز مولا اس نے محبت کرنے والے کمبر کی آنکھوں میں دیکھا کمبر کیا بات ہے کہا مولا آپ جا رہے ہیں مجھے بھی ساتھ لے چلے دیکھیں میں نے پہلے بھی خاموس کیا آپ کا احتجاج کا خیمہ اتنا تو سمجھ لیتے کہ گھوڑے پہ دو آدمی کیسے جائیں گے کمبر کو سمجھ آنکھیں گی کیسے جائیں گے کمبر کے ٹکڑوں پہ پلے والوں کو سمجھ لی آج بھول لگانے کے لئے ملنگ سمجھاتا ہے اور ملنگ سمجھانے کا طریقہ ہے دیکھیں دو منٹ اور دے دیئے گا کمبر سے بابستہ لوگ اسماعیل دیومیتی کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے کہ علی مدد کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے یہ کوئی آیت نہیں بانی نہیں دو راتیں گزر گئی کہ علی مدد کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے اسماعیل دیومیتی صاحب نے دلائل کے امبار نگا لیکن وہ جو ابو جہل مزاج ہے وہ اڑا ہوا ہے ایک مقام آیا ہے جہاں اس نے ایک مکھی پکڑی مجھا آج تک میں سمجھ نہیں کہ مکھی اسماعیل دیوبتی کی طرف کیوں نہیں تھی ادھر ہی کیوں تھی مددگا رہا رہا جس کی جہاں دسترسترستر مجمع بھرا ہوا ہے اس نے مکھی ہاتھ میں پکڑی اور اس کے پر دوڑ کر کرنے لگا اس کے پر میں نے دوڑ دی اسماعیل دیوبتی تم اپنے علی سے کہو جوڑ دی دیکھئے یہ باتیں بچوں کو بتائیے کہا یہ مکھی کے پر میں نے دوڑ دی اپنے علی سے کہو اس نے جوڑ دی ایسے سوال پر ویسی خاموشی جیسے آپ نے اختیار کیا کیا کہتے اسماعیل دیوبتی لیکن علی کا ملنگ خاموش نہیں رہتی اسی مجمع میں علی کا ایک ملنگ بیٹھے اور علی کا ملنگ خالی ہاتھ کی نہیں ہوتی خالی دامن تو بہت دور کی بات ہے اس کے ہاتھ میں ایک دستے ایسا تھا اٹھا اور جس ہاتھ پر مکھی رکھی تھی اس ہاتھ پر مارا ہاتھ ٹوڑ گیا اور اس نے کہا توڑ میں نے دیا ہے تو اللہ سے جڑوا لے ہر جگہ جلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی کئی کمبر کا مزاج چاہیے کئی مختار کا مزاج چاہیے مولا مجھے بھی لے چلے کہ اچھا جانا چاہتے ہیں تو یہ نہیں کہا کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ کمبر آنکھیں بند کر آنکھیں بند کر رہا اور میرے قدموں سے لپٹ جاؤ کمبر نے آنکھیں بند گئی اور علی کے نالین سے لپٹ گئے اب جو کمبر نے آنکھیں کھولی تو جہاں جہاں علی تھا وہاں وہاں کمبر بندگا لگا گیا کمبر نے بتایا کیا کہ علی پہ تحقیق نہ کرو علی کی جوتیوں سے لپٹ جاؤ جہاں جہاں علی وہاں وہاں باہیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی باہر خلافت دینے والوں کا شور یہ خلافت بھی عجب چیز ہے کبھی لینے والوں کا شور علی کے دروازے پر کبھی لینے والوں کا شور عبداللہ ابن عباس صاحب کا مولا جلدی کیجئے امت مسلمہ خطرے میں وہ خلافت آپ کو دینے آئی بادلے ناخستہ مولا علی اٹھ سے لگے اور جوتیوں میں پہوڑا اس کے بعد جوتیوں کے تصمی جو باندے تو اتنا خستہ تھے کہ تصمی ٹوٹ گئے باب خیبر اکھارنے والے ہاتھ جب باؤں میں تصمی ماندے تو تصمی ٹوٹ گئے ادھر تصمہ ٹوٹا ادھر مسکرا کے پوچھا عبداللہ انتے پاس جوتیوں کی کیا حیث ہے مسکرا کے کہا مولا یہ تو اتنی خستہ ہو گئی ہے کہ اب اسے اگر بیچنا بھی ہو تو جیب سے پیسے دینے اب ایک سوال کیا عبداللہ ابنے پاس ہے بس ہی ہی سے میں گریش چاہتا کہا مولا جب اتنی پرانی ہو گئی اتنی خستہ ہو گئی میں لحظ بدل دوں اتنے بدعمال ہیں اتنی گناہگار ہیں اتنی خستہ ہیں یہاں بات ہے واہ 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 اسے الک کیوں نہیں کر دیتے اسے پھینک کیوں نہیں دیتے کیا جولہ کا ہے مولا ہے کائناہ کا ہے کہ کئی دفعہ خیال آیا کہ اسے پھینک دیں لیکن اتنے عرصے سے میرے قدموں سے وابستہ ہے کہ جدا کرنے کو دل نہیں چاہتے واہ 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 یا کرینی ہے واہ واہ ہم ان جوتیوں سے بھی گئے گدرے ہیں لیکن مولا ہمیں ان قدموں سے وابستہ رکھنا بزہم سے تباہ جو قدموں سے وابستہ ہوں وہ تو اتنا ناس کریں اور جو علی کی گود میں پدا ہو بزرگا رکھنا ہے خدا سلامت کر کے اس گھر گھر رشتوں سے پہچانے جاتے ہیں جن گھروں میں قدم ساتھ نجیب انداز اشت Revel کے ایک گھر کو زندان شام کی سکینہ سے وابستہ کی بزرگ کو نسب کرنا ہے روشنوں میں نسب کرنا ہے لیکن زندان شام کا دھیرہ کتنا سب پوزگانے گرائنے 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 گرائے مختل نے ایک جملہ لکھا کہ جب جزید کے محل کے تہخانے سے ملتقل ہونے لگتا بیمیاں ساتھ جانے لگتا چار سال کی بہن نے بھائی کی گردن میں باہن آئے مجبوری تھی اگر بھائی کے ہاتھ کھلے ہوتے تو بھائی سکینہ کو گود ملے لکھ کے ہاتھوں میں ہکڑیا پاؤں میں زجی رہتی چشکتر صبر کہتی ہے چار سال کی بہن نے بھائی کی گردن میں باہر ڈالی سجی سجاد لے کے چلے اس وقت گریفت دھیلی تھی لیکن جب زندان شام کی سینیاں ہوتا کرنے لگے تھا مہتر نے عجیب جملہ لیتا کہ نہ صرف گریفت سخت ہو گئی بلکہ یہاں سے بالوں کو پکڑا اور کیا کہ بھائیہ اس زندان میں مجھے چھوڑ کے نہ جانا یہاں بہت ہوتے دھیرا ہے جب سکینہ زندان شام میں پہنچی ہے تو پہلا خوف کیا بھائیہ یہاں بہت ہوتے دھیرا ہے لیکن جب رات ہوتی تھی نا ٹھوپی قریب بیٹھی گود میں سلاتی تھی رات گزرتی تھی اچانک آگ کھن جاتی تھی ٹھوپی اممہ بابا مجھے خواب میرا درہا ہے باب کو روتی باب کو یاد کر کے کیارہ محرم کی بچھری بھی سکینہ مدکار گرامی روز مجلس ہوتی سید سجاد انہیں آسوب آتے جناب زینب آسوب آتے انہیں کرسوم آتے روز کھائیہ مدکار گرامی ایک دن آنکھ کھلی کہا مجھے بابا نے کہا کہا مجھے خواب میرا درہا ہوں نہیں اب میں تمہیں لینے آگیا ہو گیا مجھے خوابی ادھر جنابی سکینہ نے یہ جملہ کہا دروازے پر دستک ہوئی کسی نے کہا حاکی میں شہر نے حسین کا سر بھیجا ہے کہ شاید اس سے یہ بچی بہن جائے مدکار گرامی ادھر حاکی میں شام نے سر بھیجا ادھر سید سجاد نے زنجیر سمالی ہتھ کڑیاں سمالی زندار کے دروازے پہ گھے سر امام حسین کو ہاتھ و گھن پہ لیا مدکار گرامی جب پہنچے رہا سکینہ نے چلا وہ کھٹے کا دامت پہلا دیا بھئیہ یہ سر مجھے دے دو میرے بابا کا سر ہے عجر قبول اللہ خدا آپ کی حدیعہ کو قبول کریں خدا آپ کی حدیعہ کو قبول کریں مدکار گرامی مقتل کا عجیب تملا ہے وہ جو سینے پہ سونے والی سکینہ تھی اب جو باب کا سر پایا موہ پہ موہ رکھوئی ہے مدکار گرامی چانس ہاتھ کی بچی ہے نا سکینہ کو کیا کہنا چاہیے بابا مجھے تماشے لگے بابا میں نے دور چھینے گئے بابا مجھے تاویہ دے لگے لیکن مقتل کا جملہ ہوتی ہے موہ پہ موہ رکھ کر ایک میں نے کیا بابا شام کا بازار میری بھوپیوں کے سروں پہ چادر رہی تھی بابا آپ کی حدیعہ میں گئے میری بھوپیوں پہ عجر قبول اللہ عجر قبول اللہ مدکار گرامی سکینہ کی آواز تھمی ایک دفعہ تینم نے کہا بے کہ سید سجاد لگتا ہے تمہاری بینٹ سو گئی ہے سکینہ سے سریں ہوتین لے لو سید سجاد سے سنجیر سوالی سکینہ کے قریب پہ سر لینے کے بجائے وہی زمین پر مہنے اور ایک جملہ کا بھوپی کی طرف دیکھ کے کا بھوپی اممہ میرے ساہت کہیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْنَا جَهُونَ بابا کو رونے والی سکینہ اِنَّا لِلَّهِ بچی کو بیماری کیا میں جسم سے کرتا جدہ کرنا چاہتی تھی کرتا جدہ نہیں ہوتا علیہ مظلوم امام نے گستانوں کو رسطت کیا زمین پر بھیٹھ دے ہزکری والے ہاتھوں سے زمین کھوز نہیں تھوڑی سی زمین کھوز دی دو ہاتھ ملد ہوئے لا سید سجا میری امانہ خدا آپ کے ہاتھوں کو قبول کرے خدا آپ کو شام کی زہرت پہ لے جائے زندہ نے شام پہ قبر کیسے بدی یہ پہلہ کبام ہے لیکن بس اتنا زہن میں لکھے جب قبر مر گئی سجد سجاد کی حد کریا پھولی بیریاں پھولی سجد سجاد نے حد کری اور بیریاں کو قبر سکیلہ پہ رکھا بس ایک جملہ کہا دے پھولی بیریاں کو مارا پھولی بیریاں اگر یہ پہلی بیریاں پہلے کھل جاتی یہ پھولی بیریاں کو قبر سکیلہ پھولی تا شکیلہ خدا شکیلہ خدا موسیقی